میں اس سمیہ سنسد بھون کے سامنے کھڑی ہوں جہاں پر آج بائیس سال بعد ٹھیک اسی تاریخ پر ایک بار پھر لوگ تندر کے مندر کو نشانہ بنایا گیا ہاں دوہزار ایک میں جب اسی طرح کی چیز ہوئی تھی اس سمیہ خون خرابہ ہوا تھا گولیاں چلی تھی بم پھٹے تھے لیکن آج کیول رنگین دھوئے کے ذریعے یہ آکرمڑ کیا گیا ہم اس کا پورا وشلیشن آج آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا جس طریقے سے چند لوگ درشک دیرگاہ تک داخل ہوئے وہاں سے کود کر صدن کے بیچ کس طریقے سے میزوں پر دوڑتے رہے پھانتے رہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے جوتوں میں چھپا کر یہ لائے تھے جو رنگین دھوئے کی چیز اس سے دھوئا دھوئا کیا ہر طرف کچھ باتیں رکھنا چاہتے تھے لیکن جس طرح کا یہ آکرمڑ کیا گیا ہے جس طرح کا یہ حملہ کیا گیا ہے اس نے بہت سارے دستک دیتے سوال ہمارے سامنے چھوڑے جس سنسط کے باہر سرکشہ کا خوپیا ایلرڈ تھا وہاں باہر دو پردرشن کاری سامنسدوں کے انکری گیٹ کے پاس کلر سموک چھوڑ کر پردرشن کر لیتے ہیں آخر کیسے جس سنسط کے بھیتر تین لیئر کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر کلر سموک کو جھوٹے میں چھپا کر دو لوگ صدن کے بھیتر تک پہنچ جاتے ہیں آخر کیسے جس سنسط کے بھیتر مووائل فون تک کے کام آدمی نہیں لے جا سکتا وہاں پر درشک دیدھا سے دو لوگ صدن میں کود جاتے ہیں آخر کیسے جس سنسط میں سانسدوں کی سفارش پر بنے ویجٹر پاسٹ انٹری ہوتی ہے وہاں پر محسور کے بیجیٹری سانسط سرکشہ بھیدنے والوں کو پاسٹ کی سفارش کر دی آخر کیسے جس سنسط میں باتیں ہائی سیکیورٹی تک ہی کہی گئی وہاں پر 28 منٹ میں اندر اور باہر بڑی سرکشہ چھوک ہو گئی آخر کیسے جس کے بعد ہر کوئی 22 سال پہلے ہو سنسط کی حملے کو پھر سے یاد کرنے لگا دو ازار ایک میں آج ہی کے دن بھارت کی سنسط پہ کچھ آتنک وادیوں نے حملہ کیا تھا آج ہی کے دن کم سے کم سیکیورٹی پروٹوکالز اور درست ہونے چاہیے تھے لیکن درست ہونے کی بجائے آج ہی کے دن اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا اگر اس دیش میں سنسط سرکشت نہیں ہے پارلیمنٹ سرکشت نہیں ہے تو پھر کیا سرکشت ہے اگر وپاکش کا نیتہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے آؤٹ آف کنسرن کہہ رہا ہے آؤٹ آف سیکیورٹی ویزنز کہہ رہا ہے دیش کی سرکشت کے لیے کہہ رہا ہے پارلیمنٹ کی سرکشت کے لیے کہہ رہا ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے آج جو ہوا لوگ سبہ میں یہ سدن کی سرکشت پر ایک بہت بڑی سیند ہے آج وہ ایک کلر سپری تھا کل کچھ بھی کیمیکل ہو سکتا ہے کس طرح سے لوگ اندر آئے اور دونوں وہاں سے جم کیے بمبی لا سکتا تھا اگر اس طرح سے لیپس ہوں گے تو پارلیمنٹ کیا ہماری سیف ہے سنسٹ کی سرکشت میں چوک کا یہ بڑا ماملہ اس کی کئی وجہ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خوفیہ ایجنسیوں کو پہلے سے ہی انپوٹ تھا کہ 13 دسمبر کو سنسٹ بھون کے آس پاس کچھ لوگ ہنگامہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 13 دسمبر 2001 کو ہی سنسٹ بھون پر آتنکیوں نے حملہ کیا تھا اسپیسپک انپوٹ کے باوجود بھی نہ صرف سنسٹ بھون کے باہر ہنگامہ ہوا بلکہ سنسٹ بھون کے اندر بھی جم کر ہنگامہ ہوا اس لیے ایجنسیاں اسے سرکشت میں چوک کا بڑا ماملہ مان کر چل رہی ہیں سنسٹ میں سرکشت چوک کی شروعات پارلیمنٹ کیس گیٹ کے باہر سے ہوتی سنسٹ کے بھیتر جانے والا وہ دروازہ جہاں سے سانسٹ پرویش کرتے ہیں اسی گیٹ سے صرف سو قدم کی دوری پر بدھوار دوپہر بارہ بچ کرتا ہے تیس منٹ کا وقت تھا لال اور پیلے رنگ کا کلہ سموک چھوڑ کر دو پردرشنکاری نعرے بازی شروع کرتے ہیں اس وقت سنسٹ کی گیٹ کے باہر انہی پردرشن کاریوں کی اس حرکت کو کیمرے میں قید کیا آج تک سمباددات آمید بھارتواج اور جیتینر بہادر سنگھ دونوں سمبادداتا وہیں پر موجود ہیں پوچھتے ہیں کہ سنسٹ کی گیٹ کے ایک دم پاس آخر یہ کلہ سموک چھوڑا اچانت سے نعرے بازی شروع کرتے ہیں ہم ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کرکار کون ہیں کون ہیں مہم آپ کیوں نعرے بازی کر رہے ہیں یہ جو تینہ شاہی ہو رہی ہے جو ہمارے حدیقاروں کو ختم کیا جا رہا ہے جنتہ کی آواز کو نہیں سنا جا رہا ہے میرا نام نیلم ہے اور ہر بندہ ہماری جو پچاکے پھوڑے ہیں ہماری جو ہماری بھارت سرکار ہے جو ہم پہ یہ اتیچار ہو رہے ہیں ہم اپنی حقوں کی جو بات کرتے ہیں لٹھی چارج کر کے ہم کو اندر ڈالا جاتا ہے ٹورچر کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی مادھیم نہیں کوئی ڈرےٹ وجہ ہے کوئی وجہ ہے کسی سنگتھن سے آپ نہیں نہیں ہم کسی سنگتھن سے نہیں ہے سنسٹ کے باہر پردرشن کرنے والی یہ محلہ کون اس کا ساتھ دینے والا یہ دوسرا اروپی پرش کون یہ کسی ساجش کا حصہ ہے یا سنگتھن کی ساجش ہے اس بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے دیکھیں اگر یہ دوسرا اروپی دھوہ دھوہ ہونے والے رنگ کی جگہ کچھ وزفوٹک یا کچھ اور خطرناک کر دیتے تو کتنی بڑی چنوٹی سنسٹ کے اس گیٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی یہ گاڑیاں جو آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیں گی اسل میں انہی اسی طرح سے گاڑیوں کا کافلہ یہاں پہ آتا ہے جس سے سانسد اصل میں سانسد بھون کے اندر جاتے ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی انٹری ہے یہاں سے پارلیمنٹ کامپلیکس کی انٹری ہے ٹرانسپورٹ بھون کا یہ علاقہ ہے تو عام طور پہ کئی سارے سانسد اسی انٹرنس کا استعمال کرتے ہیں یعنی کی سیکیورٹی کے لہات سے سرکشا کے لہات سے یہ بڑی چوک مانی جا رہی ہے سانسد کی باہر پردرشن کرنے والی یہ مہیلہ اور پرش کو ترانت سانسد مارگ تھانے لے جایا جاتا ہے جو ڈی سی پی نئی دلی ہے انہوں نے آج تک کو بتایا ہے کہ ایک مہیلہ اس کا نام نیلم ہے جبکہ جو دوسرا پرش ہے اس کا نام امول ہے جو مہیلہ ہے وہ ہریانہ کے حصار کہنے والی ہے جبکہ جو امول ہے وہ مہراش کا رہنے والا ہے لوکل پولیس کے علاوہ سپیشن سیل اور انٹیلیجنس بیرو کی ٹیم لگاتار دونوں سے پوچھت آج کر رہی ہے ادھر سانسد کے باہر ترانت فورنسک کی ٹیم پہنچ جاتی جس ڈبے سے کلر سموک چھوڑا گیا جہاں چھوڑا گیا وہاں انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے فورنسک وہیکل جو دلی پولیس کے پاس موجود ہے اس کو لے کر کے یہاں پر ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ اس وقت کیا جا رہا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ جس لوکیشن پر یہاں پر جو کلر سموک کا استعمال کیا گیا تھا اس کلر سموک والی جگہ پر فورنسک ایکسپرٹ موجود ہیں لیکن سنسد کے باہر جو کچھ ہوا وہ صرف سرکشا میں چوک کو لے کر ایک شروعات تھی کیونکہ اس کے 28 منٹ کے بھی تر سنسد کے اندر بہت بڑی سرکشا لاپرواہی سامنے آتی ہے لوک تنتر ہے لوک تنتر کا مندر ہے دیش میں ویروہد بھی ہے ویروہد کی اجازت بھی ہے اور ویروہد سوست بھی کہلاتا ہے لیکن کیا اسی تاریخ کو کوئی چن کر اس دن اس طرح کا حملہ کر سکتا ہے جس دن ہم نے اپنے ویر جو سرکشا کرمی انہیں گوایا تھا ایک ایسے آتنکی حملے میں جس کے تار سیدھے پاکستان سے جڑے ہوئے ملے تھے آخر اس طرح کا ویروہد کر کے کس طرح کا سندیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ویروہد کرنے کے تمام تاریخیں ہوتے ہیں تمام تاریخیں ہوتی ہیں لیکن اگر بھارت کے لوگ تنتر پر آکرمن کرنے کے لیے اس تاریخ کو چنا جائے گا جو دیش کے اوپر آگھات مانا گیا تو پھر اس کی جو سزا ہوگی اسے بھی ایک مثال بنانا پڑے گا بہرال 28 منٹ جو تھے جو دوپہر ایک بج کر ایک منٹ سے شروع ہوئے تھے ہم آپ کو اس کا پورا بیورہ دکھاتے ہیں بدھوار دوپہر ایک بجے کا وقت ہوا چیئر پر اس وقت راجیندرہ گروال موجود دیکھتے ہیں سامنے لوگ سبحہ میں بیجیر کی سانسد ہگین مرمو اپنی بات رکھ رہے تھے دوپہر ایک بج کر ایک منٹ کا وقت ہوتا ہے اور پھر پہلے آواز آئی کہ کوئی گر گیا کیا دھپ دھپ کی دو آواز کے بیچ ایک نئی آواز سنائی پڑتی ہے اور پھر تورن چیئر پر موجود راجیندرہ گروال سدن کو ستھگت کرنے لگتے ہیں چیئر پر موجود راجیندرہ گروال اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائے تب تک سانسدوں کے بیچ کودا ہوا ایک شخص نظر آتا ہے جو ایک کے بعد ایک سانسدوں کے بیچ ہی میز پاندھتا دکھتا ہے پاندھتے پاندھتے سدن میں کودا ہوا یہ شخص اپنے جوتے سے کچھ نکالتا نظر آتا ہے اس شخص کو گھرنے کے لیے آگے بڑھتے سدن کے ہی سانسد نظر آتے ہیں اب یہاں کیا ہوا ہے یہ جان لیجئے دوپہر ایک بج کر ایک منٹ پر لوگ سبحہ میں پہلے ساگر شرما اور پھر منورنجن نام کے دو یوک کودے ساگر اور منورنجن لوگ سبحہ کے بھیتر درشک دیرگہ میں بیٹھے تھے دعویٰ کی ساگر شرما نام کاروپ سدن میں سانسدوں کے بیچ میز پر فاندھتا دکھتا ہے جو اپنے جوتے میں لائے گئے کلر سموک کو نکال کر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تب تک اس کو سدن کے بھیتر موجود سانسد ہنوان بینیوال ملوک ناغر گرجید سنگ سمیت کئی اور سانسد مل کر پکڑتے ہیں پیٹتے ہیں سرکشا کرمیوں کے حوالے کرتے ہیں سب دھانی جو بڑھتنا چاہیے تھا وہ سب دھانی ہم نہیں بڑھتے ہیں دوسری بات ساری یہ بات ہے کہ دیکھئے اور ایک آج بڑے دیلجسپی کے ساتھ بڑے ہمت کے دیئے کہنے میں اچھا لگتے ہیں کہ یہ تو سخص کو سر ہمارے سارے ایم پیس نے دبوچ لیا سارے ہمارے ایم پیس نے نیڈر ہو کر نیڈر ہو کر ہمارے سارے ایم پیس نے ان کو دبوچ لیا تھا دوزار ایک میں جب سنسد میں حملہ ہوا تب آتنکوادی سنسد پریسر کے بھیتر بندوکوں کے ساتھ گھسے تھے لیکن سدن کے بھیتر نہیں داخل ہو پائے تھے جبکہ دوزار تیس میں سرکشا میں جو سیند لگی وہ ایک دم سدن کے بھیتر تک ہوئی جہاں دو لوگ درشک دیرگھا سے سدن کے بیچ سانسدوں کے بیچ کود کر کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کر دیکھیں اگر اس شخص کے ہاتھ میں کلہ سموک نہیں بلکہ کوئی بندوک یا دوسرا ہتھیار ہوتا اگر یہ دونوں جھوٹے میں چھپا کر کلہ سموک نہیں بلکہ کوئی ہتھیار لے آتے ہیں اگر یہ صرف دھوئے والا رنگ نہیں بلکہ کوئی زہریلا پدارت یا گیس ہوتا تو کیا ستھیتی بن سکتی تھی سدن جب دوبارہ دو بجے شروع ہوا جو گھٹنا شن نکال کے سمیں گھٹیت ہوئی تھی اُس گھٹنا کی لوگ سوا اپنی اسطر پر سمپونٹ جانج کر رہی ہے اور اس سمن میں دلی پولیس کو بھی آوشک ندیج دی دی گئے ہیں لیکن جو ہم سب کی چنتہ تھی دھوئے والا رنگ اڑھائے سانسدوں کے بیچ میں جو جانج کی اس میں وہ سادھارن دھوئا اور سنسنی پھیلنے والا دھوئا تھا اس لئے اُدھوئے کی کوئی ایسی چنتہ کا وشیہ نہیں اس کی پرارمبک ٹھیک سے جانج کر لی گئی ہے لیکن کیا واقعی ہائی سیکیورٹی سنسط کے بھی تر سدن کے اندر دو لوگ کچ جائیں دھوئے والا رنگ اڑھائیں سانسدوں کے بیچ میز پر کودنے لگی تو کیا چنتہ کی بات نہیں جبکہ 13 دسمبر کی تاریت کی دھن تھی ایک قرطیبندت سنگٹھن کے آتنکوادی نے بھی دی تھی تیرہ دسمبر کو ایک بین اورگنیزیسن نے بقاعدہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے آس پاس کچھ ہنگامہ کرے گا کچھ بوال کرے گا اس طرح کے سپیسپک انپوٹ تھے دلی پولیس کو بھی اس بارے میں جانکاری تھی اور تمام سنٹرل ایجنسیز اس بارے میں جانکاری تھی وہ کس طرح کا سپیسپک انپوٹ تھا ایک سانسد نے بقاعدہ اس کو ٹویٹ کر کے جانکاری بھی دی ہے ان کے ٹویٹر ہنڈل پر اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے حالانکہ اس سکس کا نام ہم یہاں پر لینا نہیں چاہیں گے لیکن ایک پرتیبندیت سنگٹن ہے اس نے بقاعدہ تھرٹ کیا تھا اور خاص طور سے جب سنسد بھون کی بات آتی ہے تو ایک ایک چیز کو باریکی سے ایجنسیا دیکھتی ہوں